بات کرتے ہیں برحان پور کی جہاں پر سپننگ مل میں ایک بیوشن آگ لگ گئی ہے اور آگ سے قریب ایک کروڑ کے کپاس کی گھٹھان جل کر خاک ہو گئی ہے تو یہ آگ برحان پور کی ایک سپننگ مل کے اندر لگی ہے اور اسی دوران ایک کروڑ کے کپاس کے گھٹھان میں آگ لگ گئی اور آگ کے ساتھ ہی جو ہے یہ پوری کی پوری گھٹھان جل کر خاک ہو گئی ہے دو دمکل کے واہنوں نے دو گھنٹے بعد جو ہے اس آگ پر کابو پایا ہے تو محمد پورا کے شری کرشن سپننگ مل کے اندر یہ آگ لگی ہے برحان پور کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سپننگ مل کے اندر بیوشن آگ لگی اور آگ سے قریب ایک کروڑ کے کپاس کی گھٹھان جل کر خاک ہو گئی ہے دو دمکل کے واہنوں نے دو گھنٹے بعد اس آگ پر کابو پایا محمد پورا کے شری کرشن سپننگ مل کے اندر یہ آگ لگی ہے تو آگ سے قریب ایک کروڑ کے کپاس کے گٹھان کا نقصان ہو گیا ہے یہ گٹھان پوری طرح جل کر خاک ہو گئی ہے برہان پور کی تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر بھیشن آگ لگ گئی وہ بھی ایک سپننگ مل کے اندر اس کے بعد دمکل ویبھاگ کو سوچت کیا گیا دو دمکل کے واہنوں نے دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا محمد پورا کے شری کرشن سپننگ مل کے اندر یہ آگ لگی جہاں پر قریب ایک کروڑ کے کپاس کے گٹھان جل کر خاک ہو گئی ہے تو ایک کروڑ کا نقصان مل کو ہو گیا ہے سپننگ مل کے اندر بھیشن آگ لگی اور برہان پور سے ہمارے سمبداتا گپال دیوکر جڑ گئے ہیں ہمارے سمبداتا ان سے ہم زیادہ جان کاری لیتے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے گپال جو بتا جب میں چاہوں گا ساہت ہے جس طرح سے شری کرشن سپننگ مل کا معاملہ ہے جہاں بھیشن آگ لگنے سے یہاں سپننگ مل میں جس طرح سے بھیشن آگ لگی اور جس میں قریب قریب ایک کروڑ کی جو کپاس کی گٹھانے جس کے کہتے ہیں بڑے بڑے جو پیکنگ ہوتی ہے وہ ساری کے ساری وہاں پر جل گئی اور جس کے بعد اسے روکنے کے لیے قریب دو گھنٹے جو ہے اس میں آگ پر کابو پانے میں دو سے سیل گھنٹے لگتے اس میں لگاتار آبی بھی جو ہے کہیں نہ کہیں آگ کی لپے جاری ہے جس کو چلتے کابو پانے کے پون تھا کابو پانے کے لیے آبی بھی یہاں پر دمکل کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جی جی گوپال آپ کا دھنیوا تمام جانکاری دینے کے لیے تو تصویر ہم برحان پور کی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک سپننگ مل کے اندر یہ بھیشن آگ لگ گئی اور اس کے اندر کروڑوں کا نقصان ہوا آپ کو بتا دے کہ ایک کروڑ کی کپاس کا جو گھٹان ہے پورا جل کر خاک ہو گیا موقع پر دو دمکل کے گاڑیاں بھی پہنچی جنہوں نے دو گھنٹے بعد اس آگ پر کابو پایا